امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیہ فرمائے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر لوگ جو یو اے میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے فرار سے بچ سکتے ہیں دوکھے سے کیسے بچ سکتے ہیں ایجنس لوگ اکثر آپ کو دوکھا دیتے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ میرے بہت سے دوست اور عزیز و اکارب اور اسی طرح بہت سے جاننے والے ان کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ دوکھا ہوئے فرار ہوا ہے تو تاکہ میں یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ تاکہ اور لوگ اس فرار سے بچ سکیں ایجنس لوگ جو ہیں وہ آپ کو دوکھا نہ دے سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو یہ پہلے بتاؤں گا کہ ایجنس لوگ آپ کو دوکھا کیسے دیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نیکس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اس دوکھا سے بچ کیسے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایجنس لوگ اصل میں دوکھا آپ سے کرتے کہاں پہ ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں ورک ویزے کے اور دے دیتے ہیں آپ کو ویزڈ ویزا اور ویزڈ ویزے پہ جو خرچہ ہے وہ فور انڈر سے فائف انڈر چار سے پانسو درم آتا ہے اور جو ورک ویزہ ہوتا ہے اس کا جو چارج کرتے ہیں وہ پاکستان میں ایجنس لوگ وہ کم سے کم سات سے آٹھ ہزار درم اور زیادہ سے زیادہ ہے پندرہ ہزار درم تک بھی وہ چارج کر سکتے ہیں اگر کسی چیز کا اچھا ویزہ ہے مثال کے طور پر سیکیورٹی کا جو ویزہ ہے وہ آج کل دس ہزار سے زیادہ ہے مل رہا ہے اس لیے اس کا بہت زیادہ چارج کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپ کو دے ویزہ سکتے ہیں دے آپ کو ویزہ ویزہ دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ دوخہ کیسے ہوتا ہے دوخہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پہلے ایڈوانس لیتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے دن کے بعد آ جانے ہیں آپ میڈیکل بھی کراتے ہیں سارا کچھ کراتے ہیں سارا پراسس وہ کرتے ہیں وہ کچھ دن بعد وہ آپ کا ویزہ ویزہ نکلوا لیتے ہیں ویزر ویزا جو اب ان کے پاس آتا ہے اس کو وہ ٹیمپر کر لیتے ہیں ٹیمپر ایسے کرتے ہیں کہ جہاں پہ ویزر ویزا ہوتا ہے وہاں پہ وہ ورک ویزا کر دیتے ہیں اسی طرح کسی فیمس کمپنی کا جو مشہور کمپنی ہوتی ہے اس کا نام بھی لکھ دیتے ہیں جہاں پہ ٹوریسٹ ویزا لکھا ہوتا ہے جہاں پہ کسی ٹوریزم ایجنسی کا جہاں پہ ویزا ہوتا ہے وہاں پہ کسی کمپنی کا جو فیموس کمپنی ہوتی ہے یہاں کی یو اے ای کی اس کا نام لکھ دیتے ہیں کسی کمپنی کا نام لینا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اس کمپنی کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا یہ پاکستان میں جو ایجنٹس لوگ ہیں وہ ٹیمپر کرتے ہیں اس کو یہ ساری غلطی ان کی ہوتی ہے وہ دکھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو صرف اپنا پیسہ کمانے کے لیے تو اس لیے وہ ایسے آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ ٹیمپر کر لیتے ہیں جو وزڈ ویزا ہوتا ہے اس کو ورک ویزا کے ساتھ تو اس لیے جب آپ کے پاس وہ ویزا آتا ہے آپ وہ نمبر جب آن لائن چیک کرتے ہیں تو ویزا ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس میں مکمل ڈیٹیل نہیں آتی کہ یہ وزڈ ویزا ہے یہاں کے ورک ویزا ہے کیونکہ ایک پیپر ہی ہوتا ہے اسی پہ نمبر ویرہ ساری کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے نمبر ویرہ وہ چینج نہیں کرتے کہ صرف وہ ٹیمپر کرتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ ویزا پتا چلتا ہے کہ یہ ویزا ہے صرف ان چیزوں کو وہ ٹیمپر کرتے ہیں اس لیے آپ کو پتا نہیں چلتا کہ یہ ویزا ہے یا کہ ورک ویزا ہے وہ آپ آ جاتے ہیں جب ائرپورٹ پہ بھی چیک کرواتے ہیں ائرپورٹ پہ بھی جب آپ مارتے ہیں نمبر ویزے کا تو وہاں پہ بھی صحیح آتا ہے تو ویزا تو آپ کو بسیکلی صحیح ہوتا ہے لیکن اس میں جو کمپنی کی ڈیٹیل ہوتی ہے باقی کا وہ یہ کہ وہ ویزا ویزٹ ہوتا ہے نہ کہ وہ ویزا ورک کے لیے ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کا ٹھیک نکلتا ہے تو اس لیے یہاں پہ بھی ائرپورٹ سے بھی آپ کو کوئی نہیں روکتا اس طرح پاکستان میں بھی ائرپورٹ پہ آپ کو کوئی نہیں روکتا بہت زیادہ تو وہ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ ویزا ورک ہے یہاں کے ویزٹ ویزا پہ یہاں اس کو ٹیمپر کیا گیا ہوا ہے تو وہ اب جب یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد جب آپ اس کمپنی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کمپنی کے آفس میں جاتے ہیں تو تب آپ کو جا کے پتا چلتا ہے کہ یہ ویزا تو دو نمبر ہے یہ ویزا تو اوریجنل اس کمپنی کا ایشو کردہ ہے ہی نہیں ہے یہ تو ٹیمپر ہوا ہوا ہے اس میں تو وہ تبدیلی کر کے تو ان لوگوں نے آپ کو دیا ہوتا ہے ایجنٹس لوگوں نے کیونکہ اپنے پیسے کمانے کے لیے اس طرح وہ آپ کو دو کھا دیتے ہیں کہ ویزے کو ٹیمپر کر لیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی کہ وہ کیسے آپ کو دو کھا دیتے ہیں کیسے آپ کو چیٹ کرتے ہیں اور وہ پیسے آپ سے پہلے ہی سارے لے لیتے ہیں یہاں آنے سے پہلے آپ بھی یہ سمجھتے ہیں میری فلائٹ ہے اس دن کی میں جا رہا ہوں جہاز میں بھی بیٹھ گیا ہوں یو اے میں بھی پہنچ گیا ہوں کچھ دنوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی روم میں بھی رکھیں یہاں پہ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ دو کھا ہوتا ہے ایک مہینے بعد آپ کا ویزر ویزہ ختم ہو جانا ہوتا ہے آپ کو واپس جانا پڑتا ہے یا آپ یو اے سے ہمیشہ کے لیے بین ہو جاتے ہیں آئندہ وہ آپ کو آنے نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے ویزر کا کار ہتم کیا ہے لیکن عمومن لوگوں کو پہلے پتا چال جاتا ہے ایک مہینے سے اس لیے وہ واپس چلے جاتے ہیں واپس جا کے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایجنٹس لوگوں سے پیسے لینا واپس وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے وہ پھر پیسے آپ کو واپس نہیں لیتے آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ اتیاد کریں کوئی بھی اس طرح کا ایجنٹ ہے اس سے بچیں دکھے سے بچیں اب بچا کیسے جا سکتا ہے اب بچا یہ ایسے جا سکتا ہے سب سے پہلے نمبر اگر آپ کے سیکیورٹی گارڈز کے ویزے ہیں تو وہ یہاں سے ڈیلیگیشن جاتا ہے وہ سارے ڈاکومیٹس آپ نے سکین کر کے اپنے کمپیوٹر میں رکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو ٹیسٹ اور انٹرویو لازم ہوتا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ جنسی والے ٹیسٹ اور انٹرویو بھی ایک بس آپ کو دکھانے کے لیے کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن موسٹی جو ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ اور انٹرویو جو کرتے ہیں وہ دوکھا عام طور پر کم دیتے ہیں وہ نہیں دیتے کیونکہ انہوں نے پورا ایک پلان کے طریقے سے چلتے ہیں اس لیے وہ دوکھا دینے کے چانسز کام ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر جو اہم چیز ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے آپ نے پہلے یہ کنفرم کر لینا ہے کہ کیا یہ واقعی ریجسٹرڈ ایجنسی ہے اس ایجنسی کا رکار کیسا ہے وہ آپ نے وہاں پہ پاکستان میں آپ نے چیک کر لینا ہے وہ گورمٹ کی ریجسٹرڈ ایجنسی ہوگی اسی کے پاس آپ جائیں گے تو وہی آپ کو صحیح ویزا دے گی یا وہی آپ کے ٹیسٹ اور انٹرویو کر آکے آپ کو یہاں پہ بیجے گی اس کے علاوہ باقی کے جو موسٹی ہر جگہ پہ ایجنسی بنی ہوتی ہے ایجنس لوگ جو ہوتے ہیں موسٹی فراڈ ہی کرتے ہیں جو بقاعدہ ریجسٹرڈ ایجنسی ہوتی ہے مختلف کمپنیوں کی ایجنسیاں ہیں وہ ایجنسی پہ ان کے ڈیلیکیشن بھی جاتے ہیں جو یہاں سے کوئی ایک مننجر ویرا انٹرویو ٹیسٹ لینے جاتا ہے وہ آپ کا ٹیسٹ اور انٹرویو لے گا اس کے بعد آپ کو وہ کلیر جب تک نہیں کرے گا اس وقت تک آپ کا ویزا نہیں لگے گا ایسے ہی ویزا آپ کو کمپنی والے نہیں دیں گے اس کے علاوہ آپ نے چیک کیسے کر دیں جیسے ہی آپ کے پاس ویزا کی کاپی آتی ہے آپ ایک کوشش کریں اگر موسٹی لوگوں کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار یو ای میں ہوتا ہے آپ اپنے ویزے کی کاپی یہاں پہ بھی بیج سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں بھی کسی اور ٹریول ایجنسی سے وہ چیک کرا سکتے ہیں کہ آیا یہ ویزا ویزٹ ہے یا ورک ویزا ہے وہ بقاعدہ وہ آپ کو چیک کر کے دے سکتے ہیں اس طرح یہاں پہ بھی آپ اپنے کسی عزیز و قارب کو آپ سکرین شارٹ لے کے یا آپ ای میل کر کے وہ ویزا چیک کرا سکتے ہیں کہ کیا یہ ویزا اوریجنل ہے یا نہیں تھوڑی سی آپ کو تردد کرنا پڑے گا لیکن آپ بہت بڑے دوکھے سے بچ سہی ہیں آپ کا پاکستان کا ہو سکتا ہے کہ ان دنوں سات سے آٹھ لاکھ دس لاکھ تک بھی لیتے ہیں ویزا کے لیے جو خاص کا سیکیورٹی گار کا اس کے علاوہ دوسری بھی جو اچھے ویزے ہیں ان کا بھی تو اتنے پیسے لگانے سے بہتر یہ ہے اتنے پیسے ایجنٹس کو دینے سے پہلے تھوڑی بہت اپنی تحقیق کر لیں کہ کیا آیا یہ ویزا اوریجنل ہے کیا یہ ایجنسی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے اتیار سے کریں گے جب ویزا آپ کہا جاتے ہیں وہ بڑی جلدی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو ہمیں پیسے دو آپ کوشش کریں ان سے ٹائم لے لیں کہ ہمیں آرے پاس ابھی نہیں ہے پیسے یا کچھ بھی ایسی چیز ہے دو سے تین دنوں میں آپ یہ چیک کر لیں یہی اسی خوشی میں نہ رہیں کہ میرا ویزا آ گیا بس میں نے دو تین دن بعد میں نے چلے جانا ہے میرا ٹکٹ بھی ہو گیا آپ اتیار کر کے اپنی چیک کر لیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیہ ہوگی بہت ساری مشکلات سے بچ جائیں گے یہ نہ ہو کہ پہلے ہی آپ پاکستان میں بیروزگاری سے تنگ ہیں اس کے بعد جب آپ یہاں میں آئیں تو آر سے دس لاکھ روپیہ مزید آپ نے لگا کے جب آپ واپس جائیں تو آپ کے لیے پریشانی اور بڑھ جائیں جو سکتا ہے آپ نے سے موز سے لوگوں نے ادار لیا ہوتا ہے وہ ادار بھی واپس کرنے کے قابل نہ رہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہوگی آپ کو یہ ویڈیو کافی پریشانی سے بچا سکتی ہے مجھے دید یہ اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ